اول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلو لگدتم اللی الثانی افقاو قولی ربی زدن علماء السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ سب بچے حیروفیت سے ہوں گے بچو آج ہمارا پہلی ششمائی کا اردو کا دوسرا لیکچر ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اردو کی ورک بک کھول کر اس کی منصوبہ بندی دیکھیں بچو یہ آپ کی منصوبہ بندی ہے اردو کی ورک بک کے اوپر ہم نے پہلا لیکچر کیا تھا گرامہ ورکشیٹ نمبر ایک آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور یہ ہے ہمارے سبق نمبر ایک حمد اور آج ہم حمد کی پڑھائی اور اس کی وضاحت کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو کچھ ہماری بک کے اوپر اس کی مشک ہوگی اس کی حالی جگہیں وغیرہ سارا کچھ وہ ہم بک کے اوپر دیا گیا ہم پہلے سبق کا وہ تمام کام کریں گے تو آپ بچوں سے گزارش ہے کہ آپ اردو کی بک اوپن کریں گے ترجم کی باگیا موسیقا 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 اردو جماعت چہارم آپ اس کتاب کا پہلا صفحہ کھولیں موسیقا بچو یہ ہے ہمارا سبق نمبر ایک حمد جو کہ ایک نظم ہے آج ہم اسی کی پڑھائی اور ساتھ میں آپ کو میں اس کی وضاحت بھی کروں گی تو آپ صفحہ نمبر ایک کھولیں بچو یہ ہے ہمارا صفحہ نمبر ایک سبق نمبر ایک حمد سب سے پہلے حمد کس سے کہتے ہیں حمد ہوتی کیا چیز ہے جب ہم ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں لیکن یہ حمد جو ہے اسی تعریف کا ایک الگ سے حصہ ہے یعنی کسی اس حمد سے مراد کسی انسان کی کسی چیز کی تعریف بیان کرنا نہیں بلکہ اس ذات باری تعالی کی صفحہ بیان کرنا تعریف بیان کرنا جس نے یہ تمام کائنات بنائی ہے جی ہاں تو آپ صحیح سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالی کی تعریف بیان کرنے کو حمد کہا جاتا ہے اس سبق کو پڑھنے کے تدریسی مقاصد کیا ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ بچوں کو حمد کے محفوم سے آگاہ کرنا بچوں کو اللہ تعالی کی عظمت اور وحدانیت سے آگاہ کرنا بچوں کو اللہ تعالی کی صفات سے متعرف کرانا بچوں کو احساس دلانا کہ اللہ تعالی ہی ہر شئے کا مالک اور حالق ہے پیارے بچوں اب آپ خود سوچیں کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ حمد جو ہے وہ اللہ تعالی کی تعریف جب ہم کسی بھی ہم اپنے اردگرد کسی اپنے دوست کا کسی بھی انسان کا ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں کوئی لباس دیکھتے ہیں کوئی اور چیز دیکھتے ہیں تو ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں یعنی کوئی چیز ہمیں یہ تعریف کرنے پر مجبور کرتی ہے تو ہی ہم اس کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں ہم اللہ تعالی کی تعریف بیان کرنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں یعنی ہم رہ نہیں سکتے اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنے اردگرد جو بھی چیزیں ہیں اس پوری کائنات کو آپ اگر دیکھیں تو وہ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہمیں ہر طرف نظر آ رہی ہے ہم ہر طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو بکھرا ہوا جب دیکھتے ہیں اپنے اردگرد ہزاروں اشیاء ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے یعنی یہ سارا کچھ بنانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے تو انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے رب کی جتنی بھی ہو سکیں صفت بیان کریں آگے ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وحدانیت سے اگا کرنا یعنی ان تمام چیزوں سے آگا کرنا کہ یہ تمام چیزیں ایک عظمت اور بزرگی والے نے بنائی ہیں یعنی وہ بہتشاہ جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے وہ اکیلہ ہے اس کائنات کا چلانے والا وہ بالکل واحد اللہ شریک ہے یعنی اس کے کام میں کوئی دوسرا اس کا حصہ دار نہیں ہے کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے یعنی وہ سارا کام اس پوری کائنات کا چلانے والا وہ خود ہے عظمت بہتا ہے بچو بزرگی والا یعنی وہ چیز جو کسی انسان میں وہ نہیں پائی جا سکتی یعنی اس قدر عظمت جو ہے وہ صرف رب تعالیٰ ہی کی ذات اللہ شریک میں ہے وحدانیت تو آپ کو پتا ہے کہ صرف اسی ذات کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ وحد کا مطلب کیا ہے اکیلہ اور اس دنیا میں اس کائنات میں صرف اگر کوئی اکیلہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے آگے ہے کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے مطارف کرنا اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جیسے نینانوے نام ہیں تو ہر ایک کا الگ سے مطلب ہے وہ تمام نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں یعنی ہر ایک سے اس کی صفت بیان ہو رہی ہوتی ہے اور ان تمام چیزوں یعنی ہم جو سانس لیتے ہیں بیماری میں ہمیں شفاہ ملتی ہے تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے ہمیں ہمیں نکالتا ہے تنگ دستی سے بھوک سے ہمیں کھانا کھلاتا ہے اکیلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے حوبصورت اور محبت پیار کرنے والے رشتے دیئے ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ ہی جو ہے وہ اللہ ہی ہمیں دے سکتا ہے یعنی کوئی انسان کسی دوسرے کا کچھ بھی ایک فیصد کیا میں کہتی ہوں کہ کوئی انسان کا حصہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو ہشی دے جب تک اللہ نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں مطلب آپ خود سوچیں کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے اولاد سے بے لوس پیار کرتی ہے کوئی غرض کوئی لالچ اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد سے محبت کروں تو مجھے یہ چیز ملے گی تو یہ سب اور وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ خود غفور الرحیم ہے تو اس نے والدین کے دل میں اولاد کے لیے رحم اور محبت کا جذبہ پیدا کیا ہے تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی نینانوے صفات ہیں جو سامنے ہیں لیکن ہم ہر چیز میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے کیوں وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کے علاوہ کہ آپ لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اور اس کا حالک و مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہے میں یہ نظم پڑھ رہی ہوں آپ اس کو گوھر سے سنیں کس طرح کریں ہم تیری قدرت بیان تیری ہمد و سنا ہے زبان در زبان ہر طرف تیری جلوہ گری زوف شاں ذرے ذرے سے ہے تیری حکمت آیاں وہ ہوں چھوٹے بڑے یا ہوں پیر و جوان اپنے بندوں پہ رہتا ہے تو مہربان ہمد و سنا کا مطلب تعریف جلوہ گری نظارہ دکھانا زوف شاں روشنی دینے والا حکمت اقل مندی آیاں ظاہر پیر و جوان بوڑے اور جوان اس نظم میں جو ہے وہ شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اتنے آجز مجبور بندے ہیں ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی whom کہ ہم تیری ہم دو سنا کس طرح بیان کر سکے ہم تیری تعریف کس طرح بیان کر سکے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہر مطلب ہر زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تاریف بیان کر رہی ہے تو ہمارے پاس زبان سے کہنے والے وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی تاریف بیان ہو رہی ہو لیکن ہم مجبور ہیں ہود کو اپنے اردگد اتنی مہارت اتنی کاریگری دیکھتے ہیں اتنی عظیم شان اللہ تعالیٰ کی سلطنت دیکھتے ہیں تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں ہم ہر طرف اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری اور روشنی دینے والے مناظر ہمارے سامنے ہیں اب جیسے دیکھیں سورج ہے روشنی دیتا ہے اتنے خوبصورت نظارے ہیں وہ تمام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی مہارت ظاہر ہوتی ہے اس کائنات کا ہم زرہ زرہ بھی دیکھیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے اور آپ دیکھیں ہمارے اردگرد پیارے پیارے پھول پودے درخت ہیں ان کا ہرہ رنگ ہمیں کس قدر سکون دیتا ہے اور یہ تمام چیزیں کائنات میں این فطرت کے مطابق ہیں اور ان کو بنانے والا کوئی انسان آج تک پیدا نہیں ہوا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کاریگری ہیں پھر شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا پیر و جوان ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان رہتا ہے یعنی وہ کسی کا یہ نہیں دیکھتا کسی نے کوئی گناہ کیا ہے وہ جس نے گناہ کیا ہے اس کو بھی کھانا دیتا ہے جس نے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کو بھی وہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا اس سے بھی وہ نوازتا ہے جو اپنی جوانی کے اکر جوانی کی غرور میں ہوتا ہے اور جو بھوڑا جو ہے وہ اپنے بدن کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر سکتا یا مجبور ہوتا ہے کسی وجہ سے ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کی ہر طرح کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرتا ہے کون ہمارا رب جو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حالق و مالک اور اس کائنات کا بادشاہ ہے آپ پہ نمبر دو پہ آئیں موسیقی موسیقی موسیقا 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 یہاں دیکھیں پرندوں کے اڑتے ہوئے کاروان تیری عظمت کہیں خوبصورت نشان کاروان کو کہتے ہیں کافلہ اور عظمت بڑائی یعنی یہ پرندوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو مطلب بغیر کسی سہارے کے کوئی انسان ان پرندوں کو اڑا سکتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ اس کائنات کا نظام بہت خوبصورت انداز سے چلا رہا ہے اور یہ پرندوں کا ہوا میں اڑنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظمت کی ایک نشانی ہے دن کو سورج سے دیتا ہے تو روشنی رات میں چاند تاروں کا دلکش سما اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کام کرنے اور آرام کرنے کے لیے بنایا ہے لیکن دن کو سورج کی روشنی سے اجالہ کرنا اللہ تعالیٰ کی جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تاروں اور چاند سے سجا ہوا یہ ایک اتنا بڑا تھال جو ہمیں رات کو نظر آتا ہے تو ہم آرام سے اور ہم ہماری زبان سے بے ساحتہ نکلتا ہے سبحان اللہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت کی نشانیاں ہیں ہر جگہ تیری رحمت کے آثار ہیں اے حدا تیری بکشش کی حد ہے کہاں اللہ تعالیٰ شائر زیاء و رحمان زیاء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی رحمدلی اس کی مہربانی کے نشان ہیں آثار کا مطلب نشان ہیں تو اے حدا تیری بکشش کی حد ہے کہاں اور جہاں تک ہم نظر کریں تو عطا ہی عطا ہے بکششی بکشش ہے لیکن ہمیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بکشش کی حد معلوم نہیں ہے یہ تمام جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ حمد کی ہی حمد ہی تھی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف تھی اسی کی حمد و سنہ تھی اور ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اس حالق و مالک اور اس بادشاہ اس بادشاہ کائنات کی حمد و سنہ بیان کریں جس نے ہمیں پیدا کیا اس خوبصورت کائنات کا حصہ بنایا موسیقی پیارے بچوں یہ تھے آپ کا جماعت چہارم کا آپ کا لیکچر نمبر ٹو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اس کو آپ بار بار پڑھیں گے جو آپ کے لئے نئے الفاظ ہیں ان کو آپ انڈر لائن کر کے ان کے میننگ لکھیں گے معنی آپ کو میں نے بھی بتائے ہیں اگر آپ کو یاد نہ رہیں تو آپ اس کو بار بار ریوائز بھی کر سکتے ہیں لیکچر کو او ساتھ آخر میں اس کتاب کے آخر میں آپ کو الفاظ معنی دیئے ہوئے ہیں آپ بک سے یعنی کتاب کے اندر سے آپ لفظوں کو انڈر لائن کریں اور آگے سے آپ معنی دیکھ کے ان کے اوپر لکھیں گے اور بار بار آپ دہرائی بھی کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا فی امان اللہ